پیارے دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آذر خدمت ہوں یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ حکایات سعادی سے لی گئی ہے شیخ سعادی ایران کے بہت بڑے دانشور، استاد، شاعر اور فلسفر تھے لیکن ان کی وجہ شورت ان کی حکایات ہیں انہوں نے جتنی بھی حکایات امنی زیادہ تر لکھی وہ جانوروں کی زبانی ہی انہوں نے وہ بیان کی وہ بہت پر اثر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی بہت سی کتابیں حکایات سعادی کے نام سے مشہور ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے ان کا نام استعمال کر کے کچھ حکایاتیں اپنی طرف سے بھی ایٹ کی ہیں لیکن تحقیق نہیں کہ وہ شیخ سعادی کی ہیں یا کسی اور کی آج جس حکایت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ شیخ سعادی شراز کی ایک گلی سے اپنی بکری سمیت گزر رہے تھے اور بکری کے گلے میں رسی تھی جس کا دوسرا سرہ شیخ سعادی کے ہاتھ میں تھا ایک آدمی نے یہ سب دیکھا اور کہا کہ شیخ صاحب یہ بکری جو آپ کے پیچھے چل رہی ہے اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں یہ اس رسی کا کمال ہے کیونکہ اس کا ایک سرہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور ایک بکری کے گلے میں آپ جدھر جدھر جاتے ہیں بکری اس رسی کے کھچاؤ کی وجہ سے آپ کے پیچھے چل رہی ہے شیخ صاحب نے جب یہ سنا تو انہوں نے وہ رسی بکری گلے سے نکال دی لیکن اس کے باوجود بکری ان کے پیچھے چلتی رہی وہ آدمی بہت حیران ہوا اور دورتا ہوا سامنے آیا کہنے لگا یہ کیا ہے انہوں نے کہا اے شخص اگر تو غور کر تو اب بھی اس کے گلے میں ایک رسی ہے اس نے کہا شیخ صاحب مجھے تو کوئی رسی نظر نہیں آ رہی انہوں نے فرمایا کہ بکری کو نظر آ رہی ہے وہ ہے احسان کی رسی اس آدمی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی شیخ صاحب نے یوں وضاحت کی جب اسے بھوک لگتی ہے تو میں اس کے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ انتظام کرتا ہوں جب یہ پیاسی ہوتی ہے تو اس کے پیاس بجھانے کے لیے کچھ انتظام کرتا ہوں جب سردیوں کا موسم ہو تو میں اس کا خیال کرتا ہوں اسے گرم جگہ پہ بانتا ہوں جب گرمیاں ہوں تو تھنڈی جگہ پہ اور یہ بے زبان جانور میرے ان احسانات کی رسی سے بندی ہوئی ہے اسے پوری طرح احساس ہے کہ اس شخص کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ ایک ایسے انس کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے میں اس کے پیچھے چلنے پہ مجبور ہوں بس حقائد اتنی سی ہے آپ سے کہنا اتنا ہے کہ اگر کسی کو اپنا بنانا ہو تو اس کے گلے میں رسی نہیں احسان کی رسی را لیے تاکہ وہ آپ کی پیچھے چلے آپ کی گنگائے آپ اس کے ساتھ ایسی بھلائی کیجئے کہ وہ آپ کی پیچھے چلنے پہ مجبور ہو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا اور میربانی کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا موسیقی